عامر خان اور کرن راؤ کی طلاق سب سب مختلف کیوں؟ اب بھی ایک ہی امارت میں ایک ساتھ رہنے کی وجہ کیا؟ کرن راؤ کی پہلی بار لب کشائی بولی وڈ فلم پروڈیوسر اور سکرین رائٹر کرن راؤ اور میسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان طلاق کے باوجود اکثر ساتھ ہی نظر آتے ہیں یہاں تک کہ دونوں ایک ہی امارت میں ایک ساتھ رہائش پذیر ہیں جس کا انکشاف عامر خان کی سابقہ اہلیہ کرن راؤ نے ایک انٹرویو کے دوران کیا کرن راؤ نے عامر خان سے اپنی طلاق سے متعلق پہلی بار کھل کر بات کی اور نہ صرف اپنے سابق شوہر بلکہ ان کی سابقہ اہلیہ رینہ دھتا اور بچوں جنید خان اور عیرہ خان کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات سے متعلق انکشاف کیا کرن راؤ کی گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اب بھی سپرسٹار کے ساتھ ایک ہی امارت میں رہتی ہیں انڈیا ٹی وی سابق کرتے ہوئے کرن راؤ نے کہا کہ گھر والوں کو سمجھانا سب سے عام اور مشکل کام تھا کیونکہ ہمارے معاشرے کو سمجھایا نہیں جا سکتا ان کی سوچ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے لیے یہ فطری تھا کہ ہم دوست رہیں گے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے ہم ساتھ کام کرتے رہیں گے ایک ہی امارت میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور طلاق کے بعد اسی طرح رہیں گے اس لئے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے درمیان طلاق ہو جانے کا بچوں یا خاندان پر کوئی خاص اثر ہوگا کرن راؤ نے کہا کہ عوام میں طلاق ایک بہت ناقص عمل ہے ہماری طلاق معاشرے کے نقطہ نظر سے بہت مختلف اور غیر معمولی ہے کیونکہ معاشرہ طلاق کا مطلب مکمل طور پر علیت کی یا ایک دوسرے سے رشتہ توڑ لینا سمجھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری طلاق معاشرے کے لیے ایک مکمل نئی قسم کی طلاق ہے ایسی طلاق قبول کرنے کے لیے عوام کو وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ شادی شدہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شادی ایک بڑا چیلنج ہوتی ہے سابق شوہر عامر خان سے لڑائی جھگڑوں کے بارے میں کرن راؤ نے بتایا کہ ہم دونوں میں کبھی بڑی لڑائی نہیں ہوئی جو غیر معمولی سی بات ہے البتہ ہم میں کچھ چیزوں پر اختلافات ضرور ہوتے تھے لیکن جھگڑا کبھی نہیں کیا کرن راؤ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی درہاں سمجھتے بھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ صرف دوسرے شخص کو قائل کرنے کے لیے صحیح دلیل تلاش کرنے کا معاملہ ہے اور ہمارا رشتہ ایسا ہی تھا علاوانز یہ ایک تقریب کے دوران عامر خان نے انکشاف کیا کہ میں نے فیڈبیک لینا چاہا تو مزیدار بات یہ ہے کہ کرن راؤ اس سوال کی تیاری کر کے بیٹھی تھی عامر خان نے مزید کہا کہ کرن راؤ نے مجھ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ لکھو اس کے بعد باقاعدہ مجھے پوائنٹس لکھوائے گئے جن کی تعداد پندرہ سے بیس تھی کرن نے لکھوائے کہ آپ بہت بات کرتے ہیں آپ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے اپنے ہی پوائنٹ پر غصہ رہتے ہیں بھی اس نکات کے بعد کہا کہ جب تم نے پوچھا ہے تو مزید لکھو